موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں بارش کے دوران بخی سربراہی میں خلل اندازی کو روکنے کے لیے بریک ڈاؤن ٹی میں متحر رہی زلے آصف آباد میں پانی میں تھنسے چالیس افراد کو بچا لیا گیا مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتہ بنرجی اور وزیر اعظم کے مابائن ملاقات اگلے ہفتے اور وزیر اعظم نارندر مودی نے چندر شکھر آزاد کی سالگرہ پر پیش کیا خراج عقیدت اور اب خبروں کی تفصیل ریاست تلنگانہ میں جاری مسلسل بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلل پر فوری مرمت کے کاموں کے لیے بریک ڈاؤن ٹیموں کو میدان میں اتارا گیا ہے ٹرانس کو جنکو کے سی ایم ڈی ڈی پرباہ کرنے بتایا کہ ریاست میں بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے درمیان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد میں بریک ڈاؤن ٹیموں کے متحرک کر دیا گیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلل اندازی نہ ہو اس کے لیے فوری مرمت کے کام کرنے کے لیے بریک ڈاؤن ٹیمیں تیار ہیں ہیدر آباد اور تلنگان بھنوے ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے شہر ہیدر آباد کو پینے کا پانی سربراہ کرنے والے دو زخیر آب ہیمائے ساغر اور عثمان ساغر یعنی گنڈی پیٹ کی ستحہ آب میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے زخیر آب میں پانی کے شدید بہاؤ کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی ہی ہیمائے ساغر کے دو دروازے کھول کر پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا تھا تازہ طور پر عثمان ساغر یعنی گنڈی پیٹ کے دروازے بھی کھول دیے گئے گنڈی پیٹ کے جملہ پندرہ گیٹ ہیں جن میں سے پانچ گیٹوں کو خریب ایک فٹ پر اٹھا دیا گیا ہے تقریباً دس سال بعد یہ دروازے کھولے گئے آخری مرتبہ سال دو ہزار دس میں گنڈی پیٹ کے دروازے کھولے گئے تھے گنڈی پیٹ کے دروازے کھولنے سے خبل احتیاطی اقدامات کے طور پر موسیقہ آج پاس رہنے والے افراد محفوظ مقامات پر منتخل کر دیا گیا ہے اور بعض مقامات پر یہ کام جاری ہے ممتاز فارسی سکالر پروفیسر سید عین الحسن مولانا آزار نیشنل اردو یونیورسٹی ہیدراباد کے نئے وائس چانسلر مخرر کیے گئے ہیں یونیورسٹی کو وزارت تعلیم سے موصولہ علامیہ کے مطابق صدر جمہوریہ ہن نے اردو یونیورسٹی کے وزیٹر کی حیثیت سے پروفیسر سید عین الحسن کو پانچ سال کی مدت کے لیے یونیورسٹی کا پانچ ماں وائس چانسلر مخرر کرتے ہوئے مصورت کا اظہار کیا ہے پروفیسر عین الحسن فارسی و مطالعات وستی ایشیا علوم کے پروفیسر کی حیثیت سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی میں خدمات انجام دے رہے ہیں اس سے خبل ووٹ دین سکول آف لینگوز لٹریچر اینڈ کلچر اسٹڈیز جے این یو کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں ہیدرابا سری سیلم خومی شہرہ پر جماع کی شاہ میں خوفناک سڑک خاص سا پیش آیا جس میں سات افراد حلاق ہو گئے ناغر کنل زلے کے چنارم گیٹ کے پاس دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں ڈی ایس پی نرسیوہ نے بتایا کہ سری سیلم سے ہیدرابا جانے والی کار میں سوار تین افراد اور ہیدرابا سے سری سیلم جانے والی کار میں سوار چار افراد موقع پر ہی حلاق ہو گئے اور دوسرا زخمی ہو گیا ڈی ایس پی نرسیوہ نے بتایا کہ سڑک خاصے میں دو کاریں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں جائے وقع پر ناشیں بکھری پڑی تھی اور تین ناشیں کار میں پھز گئیں سمجھا جاتا ہے کہ تیز رفتاری حادثے کا سبب ہے حادثے میں زخمی ہونے والے ایک شس کو علاج کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے پولیس نے اب تک خلاق ہونے والوں میں سے چار کی شناک حدراباد کے ومشی جی ڈی مٹلا ونکٹ نظام پیٹ نریش پٹنچرو شیو کمار آنند باق کے طور پر کی ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی اقدامات اختیار گئے تاریکی کی وجہ امدادی کاموں میں رکاوٹ پڑ گئی زلے کلکٹر ال شرمن اور اچھت پٹا کے امیلے گولہ بالا راجو موقع پر پہنچے اور امدادی کاموں کی نگرانی کی پولیس نے دستیاب ہونے والی شناکتی کارٹس اور کار نیمبرز کی بنیاد پر متوفیق کے لوحقین کو آگاہ کیا تلنگانہ آٹی سی بس کو اچانک آگ لگ گئی تاہم ڈرائیور کی حاضر دماغی سے بڑا حاصصہ ٹل گیا یہ حاصصہ اسٹیشن گھنپور میں پیش آیا آٹی سی سوپر لیکجری بس حرم کنڈا سے ہیدراباد جا رہی تھی کہ اسٹیشن گھنپور پر اچانک اسے آگ لگ گئی الڈ ڈرائیور نے بس کو سڑک کے کنارے رک لیا اور مسافروں کو نیچے اتار دیا جس کے بعد لمحوں میں بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی حاصصہ کے وقت بس میں تیس مسافرین سوار تھے یہ حاصصہ جمع کی سہ پہت ساڑھے تین بجے کے خریب پیش آیا فائر فیٹرز موقع پر پہنچے اور آگ بجھا دی گئی آٹی سی حکام نے بتایا کہ حاصصہ انجن میں شارٹ شرکٹ کی وجہ سے پیش آیا سٹیشن گھنپور کے ایمیلے راجیہ نے موقع پر پہنچ کر اس کا معینہ کیا اور متاثرین کی ہمت افضائی کی حاصصے سے بحفاظت نکلتے ہی تمام مسافروں نے سکون کی ساز لی زلی نظام آباد میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی کا خطل کر دیا یہ واقعہ رترہ رم منڈل میرو نماؤ ہوا فوری موصلہ اطلاعات کے مطابق گنگا دھر نامی شخص کو اپنی بیوی ملیشوری کے کردار پر شک تھا وہ اسے حراسان کیا کرتا تھا جمعیرات کی رات ان کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے بعد گنگا دھر نے کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے اپنی بیوی اور تیرہ سال کی بیٹی رتوکہ کا خطل کر دیا خطل کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے تحریک خط کا آغاز کر دیا ہے کریم نگر پولیس نے عدالت کی ہدایت پر سابق ای پی ای سافیسر پراوین کمار کے خلاف مخدمہ درج کر لیا ہے تری ٹاؤن پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کر لیا واضح رہے کہ چند سال قبل پراوین کمار اور ایک ٹیچر شنکر نے زلے پیدہ پلی کے جولہ پلی منڈل کے گاؤں اٹھکا پور کے ایک ویلفر سکول کے پروگرام میں حصہ لیا تھا اس موقع پر ان دونوں نے سکول کے بچوں کو احد دلایا تھا تاکہ وہ ہندو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کریں گے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو گیا تھا جس کے بعد 16 مارس سن 2021 کو کریم نگر کے ایک شخص مہندر ایڈی نے مخامی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ یہ حرکت ہندو اخایت کے خلاف ہے 18 مارچ کو ادم کاروائی پر کریم نگر پولیس کمیشنر کے پاس شکایت درج کی گئی تھی اس کے باوجود کاروائی نہ کرنے پر انہوں نے ایک درخواست باوی سمارچ کو ایڈوکیٹ گنگا دھر کے ذریعے پرنسپل منصف جو ڈیشنل مجسٹرٹ عدالت میں دائر کی تھی کیس کے شواہد اور پس منظر کی جانچ پرتال کے بعد موزید جس سائی صدھا نے پراوین کمار اور ٹیچر شنکر کے خلاف مخدمہ درج کرنے کی ہدایت دی عدالت کی ہدایت پر مخدمہ درج کر لیا گیا یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ پراوین کمار کے رضا کارانہ طور پر صبح اگدوش ہونے کے بعد ان کے سرگرم سیاست میں داخلے کی خیاس آرہا یہاں کی جا رہی تھی زلے آصف آباد میں جمعیرات کی رات چالیس افراد بریج پر پانی میں پھنس گئے تھے پولیس نے رات دیر گئے تک تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا جمعہ کی صبح چار بجے یہ تمام افراد باہر نکال لئے گئے یہ واقعہ وانکیڈی منڈل کے کتے گڑا کاؤں میں پیش آیا تھا آصف آباد اسپی سندھیرا ایس ڈی پی او آصف آباد اور سی آئی اور ایس آئی وانکیڈی فورس کے ہمراہ سہلاب کے علاقے میں پہنچے اور سہلاب میں پھنسے لوگوں کو نکال لیا گیا رسکیو آپریشن آدھی رات چار بجے تک جاری رہا اور آخرے کار زندگیوں کو بچایا گیا چالیس افراد جس میں زیادہ تر سکول جانے والی لڑکیاں اور خواتین شامل ہیں عوام نے اپنی جان بچانے پر اظہار تشکر کیا اسپی سندھیرا نے اپنے جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے چالیس افراد کی زندگی کو بچانے پر فورس اور افسران کی ستائش کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ان خلابیوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے ہمت اور بہدروی کے کارناموں میں ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک بہدروں نے ہمارے ملک کی آزادی میں ایسی کہانیاں لکھی ہیں جو آج بھی متاثر کرتی ہیں لیکن ان صبح میں چندر شکھر آزاد ایک بہت ہی مختلف قسم کے انخلابی تھے تیویز جولائی سن انیس سو چھے کو پیدا ہوئے آزاد ایک بہت ہی انوکھے انخلابی تھے بچپن سے ہی عزت نفس حب الوطنی کا جذبہ ظاہر کرنے والے آزاد نے پچیس سال کی عمر میں اس ملک کے لیے اپنی جان خربان کر دی تھی لیکن انہوں نے اکیلے ہی برطانوی سلطنت کی جڑیں ہلا دی تھی وزیر آزم نریندر مودی نے عظیم مجاہد آزادی لوک مانیا با لگنگا دھرتی لکھ اور چندر شکھر آزاد کو ان کی سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے خراج اخیدت پیش کیا مرکزی حکومت کی جانب سے منقشدنی نیٹ اور دیگر عام داخل امتحانات کو موت تل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے نیٹ پی جی اور نیٹ یو جی دو ہزار اکیس کے امتحانات بل ترتیب گیارہ ستمبر سن دو ہزار اکیس اور بارہ ستمبر سن دو ہزار اکیس کو منقشدنے ہیں امتحانات تمام مطلوبہ احتیاطی تطابیر اور کوویڈ متناسب برطاق خائم رکھنے سمیت تمام پروٹوکال کی پیروی کرتے ہوئے منقشد کیے جائیں گے مزید بھرائن امتحانات کے محفوظ انہخات کے لیے امیدواروں امتحان کے عملے کے افراد کے لیے حفاظتی اختیامات بھی کیے گئے ہیں مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتہ بنرجی نے آج کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے دہلی کے سفر کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گی ماہ میں بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد ممتہ بنرجی اور وزیر اعظم کے درمیان بل مشافہ یو دوسری ملاقات ہوگی اسمبلی انتخابات کے دوران دونوں لیڈروں کے درمیان تلق بیانات اور تفسرے ہوئے تھے ممتہ بنرجی نے کہا کہ میں اگلے ہفتے دو تین دن کے لیے دہلی جاؤں گی اگر مجھے وقت ملتا ہے تو میں صدر جمہوریہ سے ملاقات کروں گی وزیر اعظم نے مجھے وقت دیا ہے میں ان سے ملوں گی جنس پینٹ پہننے پر ایک لڑکی کا اس کے رشتداروں نے ختل کر دیا یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے زلے دیوریہ میں انیس جولائی کو پیش آیا مہدوارے سے تعلق رکھنے والی سترہ سالہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ پنجاب کے لدھیانہ میں مقیم تھی حال ہی میں اس کا باپ فوت ہو گیا جس کے بعد لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آبائی مقام واپس ہو گئی لڑکی جنس پینٹ پہنا کرتی تھی اس پر اس کے نانا اور ماںوں نے اعتراض کیا کیونکہ انہیں لڑکی کا جنس پہن کر گاؤں میں گھومنا پسند نہیں تھا تاہم لڑکی نہیں مانی اس مسئلے پر اس کا اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا ہوا برہم رشتہ داروں نے لڑکی کی پٹائی کر دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئی تھی بعد ازاں اس کی موت ہو گئی لڑکی کے رشتہ داروں کی اس کی ناش کو ویان میں کاسیا اور پٹا ہائیوے پر لے جا کر بریج سے نیچے پھینک دیا تاہم ناش نیچے نہیں گری جبکہ وہ بریج کی گرل پر اٹک گئی رہگیروں کی تلہ پر پولیس وہاں پہنچی انہوں نے لڑکی کے نانا پرنس باسوان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ ان کے دو مامو اور وین ڈرائیور مفرور ہیں ہم بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل تبارہ سرخیوں پر ایک نظر بارش کے دوران برخی سربراہی میں خلل اندازی کو روکنے کے لیے بریک ڈاؤن ٹی میں متحرک زلے آصف آباد میں پانی میں تھنسے چالیس افراد کو بچا لیا گیا مغربی بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بنرجی اور وزیر آزم کے مابائن ملاخات اگلے ہفتے اور وزیر آزم نارندر مودی نے چندر شکھر آزاد کی سالگرہ پر پیش کیا خراج عقیدت اسی کے ساتھ ہی ام بیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ